موسیقی میری آج کی مہمان ہے سلیمہ حاشمی ایک فائن آرٹسٹ ہے ایک ٹیچر ہے ایک امیزنگ امیزنگ سول ہے جن کے ساتھ بات کر کے بہت مزاد ہے آج بہت سارے سوال کروں گی تو آئیے ملتے ہیں چیمی آپا سے آپ نے وقت نکالا اور آپ آئی ہیں ایم سو ٹچڈ بلا اور میں نہ ہوں کیسے ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا کیا ریلیشنشپ ہے اور میزو آپا کے ساتھ بہت پرانا ہے یہ مجھے معلوم اور تم چھوٹی سی تھی آپ کو پتا ہے کہ آنٹی آلیس میری پہلی امریزی کی استاد تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ پپٹ تھیٹر ہم لوگ کرتے تھے بچوں کا تھیٹر کرتے تھے کراچی بلکل کرتے تھے اور آنٹی آلیس دیو بنی تھی ہاں بلکل سمتنگ چنے کی دال ہاں یہ بلکل اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فیس صاحب جب خدیرہ خالہ کے گھر آتے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ جب سب چلے جائیں گے پھر میں جا کے فیس صاحب کو عداب کروں یہ معلوم تھا یہ مجھے یاد ہے کہ بلکل کہ کہیں ادھر ادھر صوفے کے پیچھے کرسی کے نیچے موجود اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فیس صاحب یہاں سے پکڑ کے میرا گال کہتے تھے سنگ بادر سنگ سے بھی آگے پڑھا تھوڑا سا بچپن سے ہم شروع کرتے ہیں آپ بڑی ہیں میں بڑی ہوں منیزہ سے سارے چار سال بڑی ہوں لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بڑی انگلز اس طرح سے وہ ڈانٹ ڈپڑ کے مجھے رکھتی ہے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ ہی ہے اور وہ مطلب آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے جب سے میرے خیال میں اس نے خوش سنبھالی اس نے مطلب یہ ڈھان لی کہ دنیا کو وہ سیدھا کریں گے تو میں ظاہر ہے اس کے اس کی دنیا کا حصہ بلکل تو سیدھا کرنے سے کیا مراد ہوتی تھی میزو آپا کی کہ کیا کریں گی یہ ضرور ہے کہ اس کا مزاج جو تیکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ دنیا کا جس جو آرڈر ہے وہ اس کے حساب سے ہو اور سب چیزیں جو ہیں وہ ایک سیدھی لائن میں چلیں اور لائن کے آگے وہ لگی بھی ہو لہٰذا وہ بہت بچپن سے اس کی عادت تھی اور آپ قوائر تھی میں خاموش تھی اور آپ شائع تھی یعنی بہت زیادہ تو کیا کرتی رہتی تھی اللہ میاں کی گائے مجھے کہتے تھے بچپن اچھا تو کرتی کیا تھی چپ چپ کے میری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے اور اگر کوئی گھر میں مہمان آتے تھے تو میں بھاگ کے اور غسر خانے میں گھس کے اور کنڈی لگا دیتی تھی اور غسر خانے میں کیا کرتی کچھ نہیں کھڑکی کے باہر دیکھتی تھی اور کوئی کامس اور کتابیں نہیں رکھی ہوئی تھی کتابیں غسر خانے میں اجازت نہیں تھی کتابوں کی میری اممہ نے سختی سمنہ کیا ہوتا تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کبھی نہ کبھی چھپ کے لیے پڑتی تھی رضائی کے بیچ میں رات کو اچھا غس کے اور وہ پڑتی تھی کیسے کتابیں پڑتی تھی جو ہاتھ لگ جائے لیکن ہمارے گھر میں کتابیں بہت تھی اور بہت بچپن سے ہمیشہ توفے میں کتابیں ملتی تھی تو ظاہرے بچوں کے جو کتابیں ہوتی تھی وہ ملتی تھی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی پھر دلچسپی بڑتی گئی اور پھر جو کتابیں ہوتی ہیں بچپن کی اینرڈ بلائٹن سے لے کے اور رابرٹ سٹیونسن سے لے کے اور پھر آگے برانٹے سسٹرز اور پھر مجھے یہ بھی شوق تھا کہ بھی جو کتابیں ہیں ایسی ہیں جو کہ میری اممہ یا اببہ سنید ان کے خیال میں یا ان کی نظر میں اچھی ہیں میں بھی وہ پڑھوں تو پھر اس سن سے چارلز ٹیکنز پہ پہنچ گئے ہیں جو انگریزی کلاسکس ہوتی ہیں ایک مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ بچوں کے لئے اردو میں عدب نہیں ہے بہت بہت کم صوفی تو سمت تک تو ٹھیک تھا وہ تو یاد تھے سب لوگ توٹ بو ٹوٹ کیا اور غزرا کی گوڑیا کیا منعے کی اممہ نے انہوں بالا وہ سب یاد تھے لیکن اس کے بعد ایک گیا پاتا ہے کھلونا رسالہ آیا کرتا تھا گھر میں اور پھول اور پھول تو وہ میں پڑھتی تھے بعد میں تعلیم و تربیت تو کیونکہ میری اممہ کی کوشش ہوتی تھی ظاہر ہے کہ جب ابو جیل چلے گئے تو میری اممہ کی کوشش یہ تھی کہ بھی اردو نہ چھٹ جائے کہیں تو پھر وہ جیسے تیسے ہمیں کبھی کوئی میں سوچتی ہوں میں داد دیتی ہوں کہ انگریز عورت اور اتنے مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں لیکن یہ خیال تھا کہ بھی اردو آنی چاہیے تو پاکستان ٹائمز میں کام کرتے تھے ایک لزام صاحب گاندھیان تھے اببا کے بہت وہ بہت اکیت تھے اور انہوں نے کہا ہم نے یہ اممہ کو کیا فکر نہ کریں دو چیزوں میں کمزور ہے ایک اردو اور ایک حساب دونوں میں سنبھال لوں گا تو اپنی سائیکل پہ آیا کرتے تھے گرمیوں کی تپتی دھوپ میں اور اردو پڑھائی لیکن بڑے مزے سے اس طرح سے کہ بھئی ظاہر ہے کہ بچوں کا تو کوئی تھا نہیں ہے تو پھر انہیں ڈپٹی نظیر احمد توبت نسو پھر فوراں ہی چلے گئے وہ مراترل روس یا مراترل روس فوراں باقی کچھ بیچ میں خلا تھا تو پھر آگیا کرشن چندر منشی پریم چند کی اوپر تو میں نے وہ بھی پڑھ لیا اور حساب میں ذرا کمزوری تھی لیکن بہرحال تو یہ تھا ایک فائدہ ہوا لیکن پھر بھی چونکہ مجھے فکشن کا شوق تھا تو انگریزی میں بہت زیادہ تھا اور اردو میں کم پینت کرنا کب شروع کیا تھا بہت لوگوں کے مجھے گئے تھے بچپن سے شوق تھا تو تھا ایک تو یہ کہ ہمارے گھر میں تصویریں بہت لگی ہو تھے اور دوسرا یہ کہ ابو کی کتابوں میں بہت سی کتابیں جو تھیں آرٹ پر تھیں مائیکل انجلو کی اوپر لیناڈو ریبنشی تو فلا فلا تو عادت ہو گئی تھی صفحہ پلٹ کے تصویریں دیکھنے سو میری جو خاص طور پر حساب کی کوپی میں اس میں میں ڈروئنگیں ساتھ نے کہا کوشش کرتی تھی کہ حساب پر غور نہ کروں اور خود ہی اپنی پینسل لے کریں تو وہ تو کیا ڈروئ کرتی تھی لوگ شکلیں خوبصورت اور بدصورت اور آنکھیں اور ہاں آنکھیں ہونٹ بال اور اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں کہ جو ایک بہت ہی انٹروورٹڈ بچہ کرتا ہے کہ بھئی اگر دنیا سے فرار حاصل کرنی ہو تو پھر اس قسم کی چیزوں میں اگر گھسے رہو تو کھلونے کیا ہوتے تھے ہمیں کھلونے کیا ہوتے تھے کھلونے گوڑیاں اور ہماری نانی ہر سال انگلستان سے بھیجتی تھی گوڑیاں لیکن مجھے یاد ہے کہ فورٹی نائن میں یا جب ابو سوٹسلنڈ یہ تھے تو وہاں سے میڈیے بھی گوڑیا اور میزو کے لیے بھی گوڑیا آئی تھی میزو نے اپنی گوڑیا فل فور توڑ دی وہ دیکھ رہی ہوگی نا کہ اندر ان کا سسٹم کیسے چل رہا ہے تو ہاں گوڑیوں کا بہت شوق تھا مجھے اور پھر میری اممہ نے دیرسی گوڑیاں بنوائیں مجھے کسی زمانے بنتی تھی نا لٹھے کی جس کی بڑی بڑی آنھیں اور پھر ان کی لمبی سے چھٹیا ہوتی تھی تو میں پاس وہ بھی تھی اور ایک ان کا بستر ہوتا تھا وہ سب چیزیں چند 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 چندہیں پھر کھلونے یہ کہ بھئی بچوں کا گوڑیا کا گھر بھی تھا ہاں گوڑیا کا گھر بھی تھا اور پہلے تو وہ چھوٹے بنے بنائیں ملتے تھے پھر ایک ہمارے ڈاکٹر تھے جو کہ ڈاکٹر سیلسر لاہور کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے جرمن تھے میرے اندازہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں وہ بھاگ کے آئے ہوں گے وہاں سے اور لاہور میں سیٹل تھے اور ان کی بیٹی کا گوڑیا گھر تھا بیٹی ان کی بڑی ہو گئی تو ایک نہایت ایک عالی شان گوڑیا کا گھر جو تھا وہ انہوں نے دے دیا مجھے اور میزو کو اور وہ تو اتنا خوبصورت تھا کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں جی چاہتا تھا بیٹھی رہوں اس کو تکتی رہوں جو کافی عرصے تک میں اس کو تکتی رہی تھی تو یہ اس قسم کی کھلونے تھے لیکن میرے خیال میں کہ چونکہ دنیا باہر کافی کٹھن تھی تو کبھی کبھی کھلونوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے خیال میں اپنی آپسج میری گفتگو تھی وہ بہت کافی ہوتی تھی ڈائری لکھتی تھی؟ ڈائری میں نے بہت بعد میں لکھنا شروع کی وہ میرے خیال میں جو عمر تھی جب میں کالج میں نے جانا شروع کیا وہ بہت دیر سے لکھی اور وہ غصے میں لکھنی شروع کی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عیوب خان کے زمانے میں جب ابو جیل گئے اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کے بہت سارے جو دانشور اور جو لکھنے والے تھے وہ ان سب کو نظر بند کیا تو ان میں سبت حسن صاحب جب کوٹ میں لائے گئے تو ان کا ہتکڑیاں لگی تھی اور مجھے یاد ہے کہ مجھے اس قدر غصہ چڑھا اس قدر غصہ چڑھا کہ میں نے صفے پر صفے بھر دی اپنی ڈائیز اور کہا میں نے ایک دن یہ حساب ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ایک یہ ہے لیکن افسوس آج تک ان کا حساب نہیں ہوا قصہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن تو اس موڈ میں میں ڈائیری لکھتی تھی جو کہ ایک ریبیلین کا موڈ تھا تو جس طرح سے عام طور پر لڑکیاں رومانوی قسم کی ڈائیرییں لکھتی ہیں ویسی نہیں تھی چھے جس اس امیزنگ آپ کو اس طرح سے افیکٹ کیا وہ سارا کچھ جو آپ کے اردگرد ہو رہا تھا تو اس کا پھر اظہار کیسے کیا آپ نے ایک تو ڈائیری لکھی بڑھ گھر میں میں ڈائیری لکھی میں ڈیبیٹس میں حصہ لیتی تھی جی ڈیبیٹس میں حصہ لیتی حالانکہ میں بہت خاموش تھی اور بہت حد سے زیادہ شرمی لیتی اب سوچتے ہوں تو میں کہتا ہم تھی ایسی اور میری اممہ نے زبردستی مجھے سکول میں ایک ڈیکلیمیشن کانٹس میں داخل کر دیا جو میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن سکول نے بھی کہا کیونکہ میں انگریزی اچھی بولتی تو انہیں کہا انگلیش ڈیکلیمیشن میں چلیا تو خیر میں نے رٹ لیا جو بھی کچھ لکھا تھا اور اتفاق سے میں انعام بھی مجھے مل گیا تو انہوں نے سو روپیک کی کتابیں جو تھی وہ انعام تھا اور کتابوں کا یہ تھا کہ آپ خود سیلیک کر سکتے تھے سو مجھے بھی تک یاد ہے کہ میں مال روڈ پر ایک بہت بڑی دکان تھی کتابوں کی وہاں پہ میں نے گئی فیروسنز؟ نہیں فیروسنز نہیں ایک اور تھی تو وہاں سے میں نے آرٹ کی کتابیں جو تھی وہ منتخب کی ہیں اور وہ سکول آئیں اور میری ہیڈ میسٹریس نے میری اممہ کو بلایا اور میں کہا کہ اس نے تو منتخب نہیں کی یہ تو آپ نے کی ہیں تو یہ تو انعام تو بچی کا ہے تو میری اممہ نے کہا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ خاتون جو تھی ہماری پرنسپل تھی تو انگریرز لیکن مشنری تھی تو ان کا خیال تھا جن کتابوں کا میں نے انتخاب کیا ہے نا وہ شاید ایک لڑکی کے لیے کچھ نازیبہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں جس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں یعنی فنون لطیفہ کی ان کا خیال تھا کہ بلکل یہ مجھے نہیں دیکھنی چاہیے لیکن میری اممہ نے کہا کہ میرا اس میں کوئی عمل دقل نہیں ہے یہ اس کی سوچ ہے اور یہ اس کی چوئس ہے لیکن ان نے کہا کہ نہیں یہ بھی کرتی یہ بھی کرتی یہ بھی کرتی یہ بھی کرتی تو خیر جو ان کا خیال تھا لینسکیپ ٹھیک ہے تو کچھ آرٹس جو تھے ان کی اجازت ان نے دے دی باقی انہوں نے سب کرتی ہے جن میں مائیکل آنجلو بھی تھے اور اور میں تھے مگر پھر اس کی جگہ پھر میں کچھ اور کتاب میں ہے جت تھی وہ لینی پڑی جو کہ وہ بھی بری نہیں تھی شیکس ویر ٹیلز و شیکس ویر تھے اور یہ بھارہ پھر تو اور ڈاری لکھی ہوگی اور غصہ چڑھا ہوگا بہت غصہ چڑھا شاعری بلکل نہیں کی کبھی نہیں کی خوف زدہ تھی اس خیال سے بھی کتے صفے پھر بھرے تھے موسے سے وہ بھرتے رہے کافی عرصے کیونکہ اچھے حالات نہیں رہے آپ کو معلوم ہے تو یہ پھر جو اتنا کچھ ہو رہا تھا اندر اور اوپر سے آپ شائے انٹروورٹ خوایٹ وہ اندرونی زندگی تھی نا اندرونی کیفیت تھی اور بلکل ضروری نہیں تھا کہ وہ کسی سے کسی سے شیئر نہیں کیا نہیں بلکل بھی نہیں امی سے بھی نہیں اببو سے بھی نہیں بلکل بھی نہیں میزوں سے بھی نہیں خود کلامی کسی دوست سے بھی نہیں کسی سے بھی نہیں خود کلامی میں کیا گفتگو ہوتی تھی اور کہاں بیٹھتی تھی خود کلامی کے لیے ماں ہم اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور وہاں پہ اوپر ایک ٹیرس تھا یہ کراچی کی بات کرتے ہیں نہیں لاہور نہیں نہیں پہلے بڑی تو کراچی تھی لاہور تھی کراچی تو ماں ابا رہتے ہیں میں نہیں رہی سو وہاں پہ ایک نیم کا درخت تھا جو کہ یوں کر کے آتا تھا اور اس ٹیرس کی اوپر سو بس نیم کے درخت کے ساتھ پتے اور میں اور گلہریاں اور اپنے آپ سے باتیں سو یہ برملا ہوتا تھا یا اندر اندر ہوتا رہتا تھا میرے خیال میں جو مجھے یاد ہے اندر ہی اندر گفتگ ہوتی تھی لیکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی جملہ جو تھا وہ سرزد ہو جاتا تھا اور پھر اس میں مزا آتا تھا اور شاید کئی سال بعد جب میں نے اداکاری شروع کی تو میرے خیال میں وہ وقت جو تھے وہ کام ہے شاعری کی؟ شاعری بالکل نہیں کی کبھی نہیں کی خوف زدہ تھی اس خیال سے بھی کیونکہ ہمیشہ دل میں یہ تھا کہ اگر کبھی یہ ہماقت کر لی تو لوگ کہیں گے دیکھو باپ اتنا بڑا شاعر ہے اور دیکھو بیٹی کہیں چھک مار رہی ہے تو اس لیے بلکل نہیں تو یہ تو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر اگر آپ کے والدین یا آپ کے یا 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 مگر حالانکہ گھر میں کبھی کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں تھا ہمیشہ یہ کھلی چھٹی تھی کہ جو مرضی کرو لیکن اصلا خود تو محسوس کرتا ہے نا لیکن نا لیکن میں خیال میں لفظوں سے رغبت یا لفظوں کا چناؤ یا وہ سارا کچھ وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھی وہ آپ کی زبان ہوگی یا کچھ اور اور وہ چونکہ ڈروائنگ کا شوق تھا پینٹنگ کا شوق تھا ہمارے گھر میں ہمیشہ میری ہر سالگیرہ پہ یا مجھے رنگین پینسلیں ملتی تھیں اور یا پینٹ ملتے تھے یا کوئی اور چیز اسی سے ملتی جلتی تو وہ لگتا تھا کہ یہ شاید شاید یہ ایک زبان ہے جو کہ اپنائی جا سکتی کب آپ کو احساس ہوا تھا کہ آپ بہت مشہور چھٹی ساتھویں جماعت کے بعد اور پھر میری اممہ چونکہ مجھے بھکیلتی تھی ان کا خیال تھا کہ میں بلکل ہی نو 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 نا ہوں تو وہ کوشش کرتی تھی بھی تو انہوں نے ایک دفعہ میری بنائیوی پینٹنگ جو تھی وہ ڈلی سے ایک رسالہ نکلتا تھا شنکرز ویکلی جن کا سالانہ بچوں کا کامپوٹیشن ہوتا وہ اس میں بھیئی کی تو وہ اس کو پرائز مل گیا اور وہاں سے آیا بھی ایک چاندی کا پیالہ سا تھا اور ایک تلائی ہار تھا وہ انہوں نے بھیجا اور اخبار میں تصویر بھی آگئی اب وہ اس وقت جیل میں تھے تو میں نے وہ تصویر تھی کٹنگ کر کے ابو کو بھیج دی تو ان کا پھر مجھے خط آیا کہ بھی ہم تو کئی لوگ جو ہیں وہ تو بڑی پیسے دے کے تو اپنی تصویر اخباروں میں چھپاتے ہیں اور تم نے اتنی چھوٹی عمر میں خود اپنے بلبوتے پر تصویر یعنیو تمہاری تصویر آگئی ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کام ایسا ہے جو کہ میں کر سکتی ہوں لیکن یہ نہیں تھا کہ کبھی سوچا تھا کہ بھی ضروری یہ راہ اختیار کرنی ہے لیکن میں ٹرک تک پہنچتے پہنچتے یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یا فائن آٹ کرنا ہے یا مجھے دلچسپی تھی سیاست سے پولٹیکس سے پولٹیکل سائنس سے تو یہ دو سبجکس تھے تو پھر لاہور کالیج کا میں نے اسی لیے اس لیے چنینی لاہور کالیج کی جو ایف اے کی کلاس تھی کیونکہ وہاں پہ کامبینیشن ملتا تھا فائن آٹس اور سیوکس تو اس لیے ایف اے کیا جب تک ایف اے کی میں پہنچی تو جب انسی اے جو تھا وہ چل پڑا تھا تو اور ان کی جو پرنسپل تھے پروفیسر سپوننبرگ ان سے میرے امہ باقی دوستی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ایک جگہ ہے اور کسی نام بھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے میں اسکول اپ آٹ کہلاتا تھا اور کافی ایک سوئی سوئی سی جگہ تھی لیکن سپوننبرگ کی وجہ سے اس میں ایک جان پڑھی اور ری آگنائزیشن ہوئی تو پھر امی ابو نے کہا کہ بے یہاں پکا سوچو تو بے خیر میں میں پہلی پانچ چھے لڑکیوں میں تھی جب وہاں پہ داخلہ گیا اور پھر زندگی کا رخ ہی بدل گیا آپ کو پہلا دن اسکول کا یاد ہے؟ رونا بہت یاد ہے جتنے سال میں اسکول جاتی رہی صبح آنسو بہا بہا کے جاتی رہی شدید نفرت تھی مجھے اسکول سے اور وہ کلاس ون سے، کنڈر گارٹن سے، بی بی کلاس سے لے کے اور تقریباً آٹھویں جماعت میں جب میں نے رونا بند کر دیا تھا مگر کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ سکول دنیا کی بورنگ ترین جگہ تھی مگر وہاں تو نئے دوست بنتے ہیں؟ نہیں مجھے دوستی سے بلکل کوئی دلچسپ نہیں مجھے اپنے گھر سے، اپنے کتابوں سے، اپنے کونے سے، اپنی چیزوں سے کیا کونہ تھا آپ کا گھر میں؟ بس بستر کے ساتھ مطلب ایک چھوڑا سا بکیس تھا اور اس کے بیچ میں میں بھی چیزیں رکھتی تھی اور کیونکہ میں بہانے ہر قسم کہتے ہیں سکول نہ جانے کے کبھی پیٹ میں درد تھا، کبھی گلے گرد تھا، کبھی آنکھیں دکھ رہی تھیں بغیرہ بغیرہ اور جب ابو بہت چھوٹی تھی تو پھر مامی ابو کے پاس بھیج دیتی تھی کہ جاؤ جا کے باپ سے بات کرو گا سکول نہیں جانا تو میں جا کے مجرموں کی طرح ہم کے سامنے کھڑی رہا تھا کبھی وہ آن نظر اٹھا کے دیکھیں ایک بار سے ہاں بھی کیا بات کہ میں سکول نہیں جانا ہے کیوں نہیں جانا پیٹ میں تک اچھا کوئی زود نہیں جانا ہے تو خود ہی چھٹی ہوتی نہیں جاتی تھی پھر تو میں اماں وہ قصہ چڑھتا تھا that's not why I sent her to you پھر مجھے اب چلے گئے تو پھر بھی میرا وہی روئیہ رہا سکول کے بارے میں بلکہ کچھ عرصے تک تو میں کہا میں آٹھ نو دس سال کی ہوئی تو میں یہ اماں کا خیال تھا یہ واقعی مجھے کوئی مولک بیماری تو انہیں ہر قسم کا ٹیسٹ کروایا میں کبھی تو ہی سوچتی ہو میں نے بہت ظلم کیا اپنی ماں پر مطلب کیونکہ کبھی کچھ نکل آتا تھا ظاہر ہے ہماری یہاں تو جساں سے ہے کبھی گلہ خراب تو کبھی یہ تو وہ کبھی سائنس تو کبھی میگرین مگر یہ سب بہانے تھے دوستی کب ہوئی؟ داشت نہیں ہوتا دوستی کب ہوئی سکول سے سکول سے کبھی دوستی نہیں ہوئی کبھی دوستی نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہے کہ میں میری پرفارمنس اچھی نہیں تھی مجھے تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب ریزلٹ آتا تھا سال آنا تو وہ لائن میں لگاتے تھے کہ بھی فرسٹ کون سیکن ہی تو میں کوئی فورتھ ففتھ کے قریب قریب میں ہوتی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کیونکہ کبھی بڑھتی نہیں تھی کبھی اومن بڑھ نہیں کرتی اور چھٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تو بلکل ہی نہیں کرتی لیکن پھر بھی کہیں گزارہ ہو جاتا تھا میں ٹرک میں میری اممہ نے ٹیوشن لگوالی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں بلکل فیل ہو جاؤں اببو جب تک آ چکے تھے جیل سے اور انہوں نے مجھے شاید توڑی سی احمد دلانے انہوں نے کہا اگر تمہاری فرسٹ فیجن آئی نا تو میں میں سونے کی گھڑی لے کے دوں گا مجھے پتا تھا میری فرسٹ فیجن کا آنی ہے بہرحال میرے اممہ نے ٹیوشن لگائی ایک بہت بھلے آدمی کیونکہ بہت اچھے استاد تو انہوں نے مجھے پڑھایا اور پہلی دفعہ مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ اس میں کوئی منطق ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو مجھے بلکل نہیں مگر وہ ایک قدرتی قسم کے استاد تو آپ کو وہاں احساس ہوا کہ استاد سے کتنا فرق پڑتا ہے استاد سے سمجھ آنی شروع ہوگی کہ بھی اچھا اس وجہ سے یہ جواب آتا ہے اب سمجھ میں آئی تو اچھا ہو گیا امتحان اور جب ریزلٹ آیا تو پتا چلا کہ فرس ڈیویشن ہے نہ صرف فرس ڈیویشن ہے بہت اچھی فرس ڈیویشن ہے اور سکول میں فرس آگئی ہوں تو میرے لئے تو اس سے زیادہ حیران کن بات کوئی نہیں تھی تو میں نے اببہ کو فون کر کے دفتر میں پاکستان ٹائم ہے کہ اببہ میری فرس ڈیویشن آگئی ہے تو ان کا جواب ہے کہ ہاں اور لیکن یہ ہے کہ گھر آتے ہوئے راستے سے انہوں نے گھڑی خریدی اور ابھی تک یاد ہے ہماری سیڈیاں اوپر آتے تھے سیڈیوں سے یوں کر کے مورے اور میں اوپر کھڑی تھی کہنیت میں گھڑی لے کے آنا ہوں نہیں دوستی جو ہوئی وہ کالیج سے ہوئی اور ہمیشہ نہیں پہلے Lahore College دو سال اور پھر NCA اور یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایک دم کوئی extrovert ہو گئی تھی مگر پہلی دفعہ مجھے لگا کہ بھی مجھے مزا آ رہا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ بڑھوں نہ یہ کہ میرے اوپر کوئی لٹھ لے کے پڑھا ہوئے اور اس کے بعد سے ہمیشہ higher education مجھے محسوس ہوا کہ میں کوئی ہوں مگر اس سے پہلے تو اس لئے میں اپنے بچوں کو کبھی زبردستی نہیں کہ نہیں جانا اسکول مر جاؤ اور وہ کرتے کراتے پڑھ لگ گئے ہی گئے ہیں یاسر چھوٹا تھا میں کہتی تھی یاسر اسکول جاؤ کیا بڑے ہو گیا میں لکے کہتا ہے کولی بڑی نہیں بنا ہاں بڑے مزیدار جاؤب ہے ایسے وہ پھر کبھی کبھی اس نے کہا تو مستری کہتا تھا مستری ابھی ٹھیک ہے مستری بن جاؤ تو بچے بھی میرے کوئی خاص سکول نہیں گئے پھر پڑھی گئے جتنے بھی قدرتی مناظر ہوتے ہیں یا جو یا آپ کی لمسی حص ہوتی ہے کہ بھی چیزوں کی فیلنگ کیسی ہے اچھا یہ کا ویسا سوا تھا آپ کو کہ آپ ایک بہت مشہور آدمی کی اولاد ہیں اور ان کی پیاری چینیتی بیٹی ہے بہت دیر سے کیونکہ ابو تو ابو تھے اور یہ ضرور ہے کہ ان کی جیل جانے کی وجہ سے محسوس ہوا کہ وہ کوئی خطرناک کام کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے میں اممہ مجھے بٹھا کے ہم لوگوں کو کہہ دیں تھی ہمارے اببہ کوئی چور نہیں ہے کوئی سمگلر نہیں ہے کسی کا قدل نہیں کیا ہوا وہ اس لئے جیل گئے ہیں کیونکہ سچ بولتے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آگئے کہ سچ بولنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس ملک میں یا شاید کسی ملک میں مجھے مجھے یاد ہے کیونکہ ہم پھر ظاہر ہے پیسے تو گھر میں تھے نہیں اممہ کی نوکری پہ ہم لوگ جیتے تھے تو ایک دفعہ ہم سکول میزو اور میں پیدل جا رہے تھے ظاہر ہے سواری تو تھی نہیں تو میں ناکر سائیکل کے ساتھ ساتھ تو راستے میں ایک آدمی تھا ساتھ ساتھ ہو گیا ناکر سے کہنے لگا یہ فیض صاحب کی بچیاں نہیں ہیں تو ان نے کہا کہ جی ہاں پیدل سکول جا رہے ہیں تو ان کو پیدل سکول نہیں جانا چاہے تو وہ بچارہ جو مارا خان ساما تھا اس کو راستے میں لیکچر دیتے گئے کہ بھی ان کو سکول پیدل نہیں جانا چاہے تو میں نے واپس آکے اپنی اممہ کو بتایا کہ اس طرح سے یہ آدمی تھا وہ یہ کہہ تو بڑا خوصہ چڑھا وہ کہنا تھا نا کہ تانگے کرایا دے پھر میں اس کی بات خیر ان نے پتہ نہیں کس طرح کر کر آکے تو ایک تانگہ جس میں بہت سارے لوگ بچے جو ہوتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں اپنا اپنا وہ دیکھیں لیکن وہ بہت یہ میرے خیال میں ایسا تانگہ تھا جو کبھی وقت پہ نہیں آتا تھا سکول سے دیر ہو جاتی تھی تو وہ پھر اسے بھی پھر سائیکل لے کے دی میری اممہ نے مجھے سائیکل چلانی سکھائی لیکن پھر میرا ایکسلنٹ ہو گیا تو وہ بھی پھر نے کہا یہ سائیکل والی چیز بھی ٹھیک نہیں بھارت ہو گیا جیسا بھی ہونا تھا لیکن میرے خیال میں یہ جو شاید یہ جو ساری مشاہدے ہوتے ہیں ایک بچے کے لیے ایک ایکسپیئنس یہ ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کے کام آتا ہے آپ کیا چیز اور سے دیکھتی تھی یہ وہ گروئنگ آپ از ای ٹینیجر کیا دیکھتی تھی لائٹ کو دیکھتی تھی جس طرح سورج پڑتا ہے پتوں کے اوپر بچے جو شرمیلے ہوتے ہیں یا جو انٹرویٹڈ ہوتے ہیں وہ شاید جتنی بھی قدرتی مناظر ہوتے ہیں یا آپ کی لمسی حص ہوتی ہے کہ چیزوں کی فیلنگ کیسی ہے کیسی نہیں ہے ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آپ شاید بہت ساری چیزوں سے فرار استیار کر رہے ہوتے ہیں سو ہاں چیزوں پر غور کرنے کی عادت تو شروع سے تھی لیکن ساتھی ساتھ چونکہ امی اور اببہ کا بہت اثر تھا اور اببہ کے دوستوں کا جو گھولے سے کبھی کوئی ملنے آ جاتا وہ یہ تھا کہ بھی آپ کی اپنی ذات شاید اتنی اہم نہیں ہے بلکہ آس پاس دیکھو تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جو کہ شاید آپ کی اپنی ذات سے زیادہ ہیں میں ایک چھوٹا سا حصہ ہیں ایک بہت بڑی حرکیت کا جو کہ شروع سے ہماری حرمائی تربیت کا رسا تھا جو میری اممہ کا خاص طور پر کیونکہ وہ جنگجو خاتون تھی اور ان نے ٹھان لی کسی کی دنیا کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے اور اپنی میاں کے لیے بھی اور جو حالات ہو دیکھ رہی تھی سو ان کا ہمیشہ یہ تھا ان کی upbringing ایسی بھی 16 سال کی تھی تو وہ کومینس پارٹی کی ممبر ہو گئی تھی انگلیستان میں سو ان کا ایک ورلڈ ویو تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جو جبر ہے وہ آپ کو دل سے لگانا ہے اور لڑائی کرنے ان کے لیے سو وہ ایک ماحول تھا گھر میں سو ایسی فیلت کہ صرف اپنے ہی مسئیبت کو لے کے بیٹھو پر کے دائیں بائیں دیکھو اور دیکھو اور لوگوں کی زندگی تو یہ ساری سوچ آپ کی پینٹنگ پر کس سا ریفلیکٹ کرتی تھی بہت بعد میں ہوا اس وقت تو نہیں تھا اس وقت تو صرف جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح سے ان پر غور کر کے اور کس طرح سے ڈرائنگ کرنے وہ تو جس طرح سے ایک 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 طریقہ ہوتا ہے یہ تو بہت بعد میں میرے خیال میں سیونٹی ون سے پھر جو جب میں پاکستان واپس آئی اور ہماری شادی ہوگی تھی لہور میں رہ رہے تھے تو پھر دیکھنا شروع کیا کہ بھی کہاں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا کے جس خطے میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو پھر کام کی اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہوا اور پھر جنرل ڈیاو الحق کے زمانے میں تو خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے جو مسئلے تھے اور جو محسوس کیا کہ جو ایک اونچ نیچ ہے اور جو ریاست کا جبر ہے اس کی اوپر کچھ نہ کچھ تو آپ نے کہنا ہے اور وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے کام میں ہی کرتے ہیں اور چونکہ ہم ٹیلیویشن سے بین ہو چکے تھے جب تک شوہب اور میں تو پھر میں نے اپنی فوٹوگرفی کے ذریعے اور اپنی پینٹنگز کے ذریعے ان کی اوپر کوئی نہ کوئی کومنٹ کرنا شروع کیا تھا تو وہ جو ہے ایک سماجی سیاسی وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بعد میں آئیں کام میں تو یہ کل سے پتا چلا آپ کو کہ آپ استاد بنیں گی اور یہ کتابیں لکھیں گے وہ شروع سے مجھے استانی بننے کا شاہب تھا بلکہ میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ڈرائنگز ویڈیو کرتی تھی اس میں بھی ایک استانی کھڑی بھی ہوتی تھی اور ان کے اردگرد بچے ہوتے تھے تو مجھے ہمیشہ سے خیال تھا کہ آئی ٹھنک آئی ٹیچر می بھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اداکاری کا شوق تھا اور اچھا استاد جو ہوتا ہے اداکار ہوتا ہے تو یہ دونوں رول جو تھے اکٹے ہوئے تو یہ اداکاری میں کیسے گئے تھے آپ میرے خیال میں وہ بھی اپنے سے پرار کسی ہوئے نہ پتا چلے کہ میں کون ہوں تو کوئی اور بن جائیں تو وہ ایک طریقہ تھا کرنے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مجھے مزاہ کا شوق تھا اور یہ مجھے نہیں پتا یہ میرے خیال میں مجھے شاید ورسے میں ملا کیونکہ میری اممہ اور اببہ دونوں کے مزاج میں ایک مزاہ تھا اور اببہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ظاہرے فیض ہیں بہت سیریس ہوں گے اور ہمیشہ کہیں دور ان کی نظر کہیں پر لگی ہوئی ایسا نہیں تھا ان کو لطیفہ بازی سے بہت دلچسپی تھی اور لطیفہ گو وہ خود بھی تھے اور جو لطیفہ سناتا تھا ان سے بھی بہت ان کی دوستی رہتی تھی کافی ان کو سیٹائر کا شوق تھا وہ کبھی نہ کبھی ایک جملہ ضرور کستے تھے بہت سال بعد مجھے رحمان صاحب آئے رحمان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سرزفراللہ کی جو آب بیٹی پڑھی تو اس میں میرے دادا کا ذکر تھا اور چونکہ وہ ان کے دوست تھے سیالکوٹ کے بار میں وہ بھی بیرسٹر تھے وہ بیرسٹر تھے اور جب میرے دادا آتے تھے سیالکوٹ بار میں تو ایک دم کوہرام سا اس لئے مجھتا تھا کہ وہ لطیفہ سناتے ہوئے کوئی آتے تھے تو میں نے کہا کہ اچھا یہ باقی جو یہ خاصیت تھی یہ ان کو اپنے والد سے ملی ہوگا تو مجھے بھی میرے خیال میں انسانوں کی جو کہ جو روئیہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں جو ایک خاص قسم کی ایک لذت ہوتی ہے which is humor مجھے اس سے دلتی اور میرے خیال میں میری شویب کے ساتھ دوستی بھی اسی وجہ میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ یہ شویب ہاش میں کہاں ملے تھے میں ہائیت خضول بات ہے مگر ہم ایک ڈرامے میں کٹھے کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اپوزٹ کر رہے تھے رول تو اس سے اس سام ہوئی ملاقات پرانے الہم رانی جو ایک سفید کوٹھی سی تھی چھوٹا سا سٹیج تھا تو اس میں آدابرز وہ ڈرامہ تھا کیونکہ نایم تاہر نے ڈائریک کیا تھا اور اڈیپٹ کیا تھا تو اس میں ہوئی تھی ملاقات لیکن یہ نہیں تھا کہ فوراں ایک دوسرے سے کہا تم ہی تو ہو بلکل بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ سب لوگ کٹے تھے دوسرے تھی تو اس نے کہا کہ کوئی ایک رومانوی مگر یہ مجھے سمجھ میں آگے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ مناسب ہے شخص ہے اور has a good sense of humor تو وہ مجھے ایک بہت بھلی چیز رکھی کہ یہ مطلب it's not just a pretty face میرے خیال میں بلکہ بھی یہ خیال تھا میرے بارے میں it's not just a pretty face کچھ ہے بھی یہاں بھی کچھ ہے so یہ بات ہے اور اس کے بعد پھر میں تو انگلینڈ جا رہی تھی پڑھنے کے لئے تو پھر شاید شویب کو محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے you know تو پھر ان نے تھوڑا سا کہا کہ اچھا تو پھر پھر you know میں انہوں نے اور ان کو بھی scholarship مل گئی تھی ایک سال رویل اکیڈمی پڑھنے کی تو پھر he said to me کہ بھئی you know کیا خیال ہے کہ اچھی بات ہو گئی کہ اگر ہم دوستی سے اس کو آگے کہنے تو میں نے کہا بھی میں تو اس نے بات ہی ہوئی تھی he said کہ ہم کہیں لنچ کرنے جاتے ہیں ہم پلے ہم پلے کراچی لے گئے تو میں نے کہا میں تو نہیں کسی کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ میں تو لنچ کرنے جاتے ہیں کیونکہ مطلب میرا وہ بہت شاہد تربیت اس طرح سے تھی اور میری ماں نے شاہد زیادہ تر اس طرح سے رکھا تھا کہ بھئی جو چیزیں norms ہیں ان سے ہٹنا نہیں اور norm یہ تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے کہیں نہیں جاتے تھے حالانکہ میری بہت ساری دوستیں کرتے ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ نہیں یہ چونکہ ایک اصول سا بناوا ہے گھر میں اس لئے میں بھی نہیں جاؤں ہوں شاہد کے لئے یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی ہے کیونکہ اس کے دوست تو جاتے تھے درودہ ڈیٹس پہ اس کا خیال تھا کہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن میں نے کہہ دیا کہ نہیں سو ای ٹھنک اس نے سوچا یہ تو کچھ معاملہ کچھ ہو گڑ بڑ ہے تو پھر ایونچلی پھر میں اپنی والدہ سے کہا کہ میری اببا کو خط لکھیں ہم لوگ انگلینڈ میں تھے تو پھر شاہد وہ خط لے کے گئے اببا کے پاس تو میری اببا بہت شرم آ گئے اور گچیرہ گلابی ہو گیا اور انہیں پھر شاہد کو کہا اچھا بھی اس کا جواب تو تمہیں بتائیا سو بس اس طرح سے ہوا سو شاہد صاحب نے مجھے بتایا تھا انہوں نے کچھ لکھے کہیں پہ رکھا ہوا انگلینڈ میں ہاں ہاں کیونکہ ان کا سکولیشپ مجھ سے پہلے ختم ہو گیا تھا میں مہاں پہ پڑھ رہی تھی تو وہ واپسی میں ایتھنز میں رکا تھا ان کا روائی جہاز تو انہوں نے جا کے اور وہاں پہ ایک پیپر کی اوپر کچھ لکھے اور اکراپلس میں ایک سیڑھی کے نیچے میرے لئے ایک چھوٹا سا رکھا چھوڑ کے آئے تھا تو آپ گئے تھے ماں میں گئی چاریس بچاس سال بعد جب تک نہ مجھے وہ سیڑھی یاد تھی نہ مجھے معلوم تھا کہ وہ خط کہاں پہ ہے لیکن آپ نے ڈھونڈا ضرور ہاں مجھے بتایا تھا اچھا I always wanted to harsh wave صاحب یہ پپی ہاشمی کیسے بنے ہو وہ مجھو انہوں نے سنا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کے کوئی دو کزنس تھے یا کیا تھے وہ ان کا کسی سے عشق تھا اور وہ اپنے عشق کا اظہار براہراس نہیں کر سکتے تھے تو وہ کہنا چاہتے تھے پپی تو ان کے کہاں انہوں نے شویب کا نام پپی رکھ دیا اس حالے سے دیا کہ وہ اپنے عشق تو اظہار کر نہیں سکتے تھے تو یہ ہی تاکہ بھی اس کا نام پپی تو ایک بزار تک سکتے تھے کیسے تعالی یہ اس حالے سے دیا جیسے تھے ایٹس امیزنگ کہ کیسے نام بن جاتے ہیں یا لاہور میں خاص طار پہ میں نے دیکھا ہے کہ اسبان کے دوستوں میں سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے ہے نا ایٹس امیزنگ مجھے بتائیے کہ شویب صاحب کو پوڈanı جیسی سے تعالی آپ کے دان ریلیشنشب آپ دونوں کا ہے آپ اتنا خاموش کیسے رہ جاتی ہے جب وہ اتنا کچھ بول رہے ہوتے ہیں نہیں وہ ہیس ای ویری قوائٹ پرسن بہت خاموش تبہ ہے یہ جو سب گفتگو اور چور یہ صرف بہار کے لیے اچھا اندرونے خانہ ہم دونوں بہت خاموش ہیں گھنٹوں ہم ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر ایک لفظ کہے اور بلکہ ایک دفعہ کچھ سال ہوئے ہم شایر مجھے چھوڑنا جا رہے تھے انسی اے تو مجھے ایک دم سے کہنے لگے کہ تمہیں یہ ڈسٹرپ تو نہیں کرتا میں کہا کیا یہ کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو میں نے کہا کہ نہیں جب ضرورت نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو میرا بھی یہی خیال ہے مگر میں نے ایک دم یہ سوچا کہ تمہیں برات نہیں لگتا میں نے کہا بہت دیر سے خیال آیا لیکن نہیں نہیں لگتا برا آپ آپ رہ سکتے ہیں اپنی دنیا میں گھنٹوں بلکل جو آپ کی ضرورت ہے بلکل اور وہ بھی خاموش بیٹھے اور کچھ لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں یا نہیں بیسے ہی سوچ رہے ہیں اور اتفاق کی باتیں ہمارے دونوں بچے بھی ایسے ہیں یہ سوچنا کتنا ضروری انسان کے لئے تکلیف دے عمل ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ کو کوئی جانوروں سے کچھ چیز الگ کرتی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کی کپیسٹی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں اچھا سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں وہ آپ کی سوچ کہیں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی زندگی کو سلجاتی ہے کہ نہیں سلجاتی ہے کہ زیادہ آپ کو تکلیف دیتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ شاید شاید کسی حد تک زندگی سہل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ آپ اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے بینہ سوچیں اور چاہے اپنی زندگی ہو چاہے دوسروں کی زندگی ہو جو زندگی آپ سے جوڑی بھی ہوتی ہے اس کو کہیں کسی آگے چلانے کو یا رشتوں کو سلجھانے کو بینہ سوچے نہیں کام چلتا بہت سے لوگ زندگی گزار لیتے ہیں مجھے کوئی ان سے کوئی گلہ نہیں ہے اللہ کو خوش رکھے مگر یہ ہے کہ تھوڑی بہت سوچ بچار ہو جائے اور خاموش ہے نا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم بڑے شوری لوگ ہیں ہم بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور جتنا زیادہ شور کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ ہم اتنا زیادہ مزہ لے رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں شور بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کبار لیکن میرے خیال میں کہ خاموشی اور ایک تھمے رہنا بھی اچھی چیز ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو کہ گھر میں آئے اور پاکریبا چار پانچ گھنٹے ہو گئے تو خیال کچھ دیر بعد ہو چلے گئے تو مجھے یاد ہے کہ اببہ نے اس قدر ایک تھڈی سانس لی اور منہ اببہ سے کہنے لگے کہ ہاں نائیس یا نو دا ہاؤس اس کوائٹ تو میرے خیال میں کہ یہ نہیں ہے کہ کمپنی اچھی نہیں لگتی یہ لوگ لوگوں سے باتچیت کرنا لوگوں سے ملنا بہت پسند ہے لیکن اپنے ساتھ ملنا بیادہ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگا جب ہاشمی صاحب اگدم خاموش ہو گئے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی بہت مشکل تو کیسے قوب کیا آپ نے یاد بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بہت ساتھ گزرا ہے جس میں بہت باتیں بھی کی ہیں اور دوسروں کی باتیں سنی بھی ہیں تبصرہ بھی کیا ہے تو ٹھیک ہے بہت ساتھ کہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہی جس کے ساتھ آپ کا زبردست رلیشنشپ ہے آپ شیئر کرتے ہیں جوکس بھی شیئر کرتے ہیں تو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں ہی اس چوزن تو بی خوایٹ میں یہ مجھے پتا چلا نہیں دیمیج ہے دیمیج ہے یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ بہت تردود کر کے کسی حد تک سپیچ رسٹور کر لیتے ہیں لیکن اور کوشش ہم نے بہت کی شروع شروع میں تو بہت زیادہ میں تو بہت لگی رہی اور بہت تنگ کرتی رہی میرا کی بھی ڈیوٹی لگائی کیونکہ میرا کے ساتھ ان کا رشتہ خاص طور پر بہت کہہ رہا ہے تو میرا میرا کہتی ہے کہ میں نے ایک دخم سے کہا کہ کیونکہ میرا کیا ہے کیونکہ میرا کیا ہے کیونکہ میرا کیا ہے اس لئے اندازہ ہی لگایا کہ شاید بہت مشکل تھا مگر یہ ہے کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے ہم ایٹس امیزنگ ایک شخص جو اتنی مزے کی باتیں کرے میرے لئے میں جب ملنے گئی تھی کہ اتنا وہ اتنی امیزنگ ان کی گفتگو اور اتنے بزلا سنج اور کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے اور مجھے پتا ہے مجھے کتنا کچھ وہ کہتے تھے جب ہم سرینہ گر ساتھ گئے تھے and you just see a man who's so quiet but you just say that this is a part of life your first baby that is a daughter me no, yasir so what was that moment when yasir was born yasir was born in kirachi and it was a very طویل labor so my grandma tells me that finally when he was born and and injuries and 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 they یہ ضرور ہے کہ میرے حیال میں کہ یہ بہت کی خوش قسمت ہے کہ بھئی ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام اببہ نے یاصر رکھا اپنے دوست یاصر رفات کے نام پہ اور میرا کا نام انہوں نے بھی رکھا میرا کیونکہ میر کا جو لفظ ہے وہ امن ہے it's peace in russian اور وہ بھی ہم لوگوں کی دوست ہیں میرا سلگا نے ان کا نام مریم ہے لیکن کو پیاد سے میرا کہتے ہیں تو وہ رکھا ظاہر بہت سارے لوگوں میں یہ کہا کہ بھی میرا جو ہے وہ شاید مطلب صحیح نام نہیں ہے because it's not a muslim name islam تو یہ میں اببہ سے کہا کہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں اس طرح سے بات ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں بتاتا ہوں پھر ایک دن بعد کہا ہے کہ یہ تو ایک ستارہ ہے جو تو اببک کانسٹلیشن میں ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہ ہمارے لئے غیر مناسب نام ہے تو ہمارے خاندان میں ساری نام علی منیزہ کا بیٹا اور عدیل وہ ہمیشہ اسی طرح سے دو نام ہوتے تھے تو علی مدی اور عدیل عمر اور یاسر حسنین اور میرا صدف کیونکہ ایک روایت ہے میرا بھی نام سلیمہ سلطانہ تھا سلطانہ میں نے کہیں غائب کر دیا جب میں کالج گئی منیزہ کا نام منیزہ گل تو ہمارے ہمیشہ یہ جو کہ ایک پرانی روایت ہے بلکل تھی پورا نام ہوتا ہے تاکہ آپ کو سر نیم رکھنے کی ضرورت نہ ہوگر آپ نہ چاہیں کیونکہ یہ تو انگریزوں کی روایت ہے کہ ساتھ سر نیم ہوتا ہے تو اس طرح سے یاسر بڑا ہے اور جس امریکہ ہو کہ اس کا خیالت ہے کہ کولی ہوگا بڑا بڑا ہوتے اور میرا چھوٹی تھی میرا کو شوق ہمیشہ ڈرائنگ کا تھا یہ وہ لیکن پھر اس نے فلم سٹیڈیز میں گئی اور یاسر سائی کالج میں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلان بن جاؤ یا فلان کیونکہ ہم پہ کبھی زور نہیں تھا کہ یہ کرو یا وہ کرو جو آپ کا جی چاہتا ہے جو من میں آئے جو آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی اس سے زیادہ ایسا موقع ملا ہے کہ بہت کم وسائل کو بھی وہ اپنی دماغی جو سپیریارٹی ہے اس سے اس کا بہت کچھ کر سکتی ہے یہ جو بیلنس ہے مرد اور عورت کا ایکول ہیں پارٹنرز یہ کس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ کوئی مرد بہت سپیشل نہیں ہے دیکھو ہمیں تین ہمیں دو بہنیں تو لوگ کبھی کبھی یہ کہتے تھے می اممہ کو بھی اببہ کو بھی ہے اس پاس کہا ہوگا کہ بھی بیٹا ہوتا تو بہت اچھا تھا میری دادی بیچاری بہت دکھی تھی کیونکہ ہمارے تایا جو تھے چار بیٹیاں ہم دو بیٹیاں ہمارے چچا جو چھوٹے تھے ان کی تین بیٹیاں تو میری دادی بیچاری بیبے جی ہم ان کو کہتے تھے وہ کہتے تھے سلطان محمد خان دی نسل ختم ہو گئی ہم کہتے تھے بیبی جی ہم کوئی لڑکوں سے کم ہیں ہم ساری کیونکہ اور اتفاق ہی بات یہ ہے کہ سب ماشاءاللہ سب قابل ہیں اور اپنے پروفیشنز میں ہیں تو ہم کہتے تھے بیبی جی کیا آپ کہہ رہے ہیں سو نہیں میرے خیال میں بلکہ شاید اس کے برعکس گھر میں کم سے کم یہ ماحول تھا اور میری اممہ نے خاص طور پر نا صرف ہمیں بلکہ میری ابا کے خاندان میں جتی خواتین تھی جتنی لڑکیاں تھی ان سب کو احساس دلایا کہ بھی ان سب کو پڑھنا لکھنا ہے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے ان کو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خود بنانی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جس ہمارے ابا کا خاندان جو بہت کنزرویٹیو تھا ان میں سب ہی سب جو لڑکیاں تھی سب پڑھیں لکھیں سب کے پروفیشن سے وہ میری اممہ کا انفلنس آن سب کی اوپر تو یہ میشہ کہا یہ لڑکا جو مرضی کرے مگر جو لڑکیاں ہیں ان کو خود کفیل بھی ہونا ہے ان کو اپنی خودی کا احساس ہونا ہے اور سو یہ ایک ایسی چیز جو میرے خیمے کہ میری اممہ کے ہونے کی وجہ سے وہ انفلنس تو تھا لیکن ابو کا جو بہت اس معاملے میں بہت ہی رویہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی جتنے وہ ایمینسیپیٹڈ مرد تھے بہت کم میں نے دیکھے اور لہٰذا شاید اسی لیے شویب کا بھی میں نے اس لیے انتخاب کیا کیونکہ اپنے جو ان کی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بھی بلکل آپ نے کسی صورت میں یہ بات قبول ہی نہیں کرنی کہ عورت مرد سے کم تر بلکہ شویب نے بہت لوگوں کو ناراض بھی کیا ہے یہ کہہ کے کہ پاکستانی عورت جو ہے نا وہ مرد سے برابر نہیں مرد سے کہیں آگے ہے you to say the pakistانی woman is a superior species اور کافی he said اگر میں پیوری میرٹ پہ جاؤں ایمی کی کلاس میں تو میں ایک بھی لڑکے کو داخلہ نہ دوں پچاس کی پچاس جو ہیں وہ لڑکیاں اور آخری جب بیفور ریٹائر گورنمنٹ کولیج سے جو کہ گورنمنٹ کولیج سے ان کا جو عشق شروع سے تھا وہ یہ کہ ان کی کلاس میں چالیس رڑکیاں اور دس رڑکے یا مطلب لڑکیاں جو تھی ہیں مجورٹی میں ہوتی ہیں ہی سے میں کیا کروں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے کہیں بہتر ہے مقابلہ ہی نہیں ہے اس سے کوئی مقابلہ ہے لڑکیاں سارے بیکار ہیں اس ملک کے اس وقت میں بیکار لو لیکن آپ پتہ چل رہا ہے جتے بھی ٹاپرز ہیں جو ایکسیل کر رہی ہیں وہ لڑکیاں ہیں کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور کیوں اپنے آپ کو منوانے میں اتی تاغدہ کرنی پڑتی ہے ہمارے دوستو جاوے دفتر ہیں وہ کہ انہوں نے مقابلہ میری ایک تھیاری ہے کہ اتنی صدیوں میں جب انسخانی جو ارتقا ہے اس کو دیکھو تو ضرورت تھی کہ بھائی برون کی یعنی مسل پاور کی ضرورت تھی آپ نے سڑکیں بنانی ہے آپ نے چٹانے توڑنی ہے اپنے شاراہیں بھانانی ہیں مکمل کرنے ہیں بڑے بڑے شہر اور یہ وہ فلان اب وہ زمانہ گزار گیا ہے اب ضرورت ہے اس چیز کی اور عورتیں جو ہیں نا وہ اتنے صدیوں سے وہ اس کو تیز کر رہی ہیں اور اب جب برین پراؤر کی ضرورت آئی جب آپ کو برون نہیں چاہیے تو عورت کہیں 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 پہنچ گئے وہ تو سپیریر سپیچی واقعی ہوتا ہے وار چویب اس بارے میں بلکل ان کی یہ کی تفاقہ رہا ہے کہ عورت جو ہے اس کو آپ نے بہت کم واقع دیا لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کم کو بھی بہت زیادہ وہ کر لیتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بس ابھی ہے موقع یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں عورت کو ایسا موقع ملا ہے کہ بہت کم وسائل کو بھی وہ اپنی دماغی جو سپیریارٹی ہے اس سے اس کا بہت کچھ کر سکتی اور میں تو دیکھا کیونکہ میں تو پڑھاتی ہوں میں نے دیکھا ہے اور میں صرف لاہور میں نہیں میں جہاں جہاں پہ مشاہدہ رہا ہے اور جگہوں میں بھی میں ٹیچرز ٹریننگ کی ہے مثلا کوئٹا میں کی ہے ملتان میں کی ہے فلان جگہ پچھاوڑگیا آپ کے پاس ایک گروپ ہے جن کو آپ وہی پرابلم دیتے ہیں آپ عورتوں کے ٹیچرز کو پرابلم دیں مردوں کو دیں ہونے گھرے دیں ہونے گھرے دیں بہتر ہے ہونے گھرے دیں ککھلیکی ہی سوچنے کی سوچنے کی کھوٹ ہے وہ 360 ڈگریز ہے اور وہ ہر چیز کو بہتر ہے مرد مطلب بھائی کروھی لینے ہیں ہااں ہاں ووہر اور اس پس کلی اس پر اور عورت ریٹریس میں نہیں ہیں اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کی سفارش کے لیے اس کے لیے نہیں آئے گا اس سے پاکستان میں نہیں ہے یہ دنیا بھر میں اس وقت آپ کو فنومی نہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک انسانی تہذیب نے اس بات کے ساتھ اس کا پوری طرح سے جو ہونا چاہیے حساب کتاب وہ نہیں ہے ابھی بھی گلاس سیلنگ ہے سب جگہ ہے امریکہ سے لے کے تو چین سے لے کے تو جاپان تک ابھی عورت کا جو واقعی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ ابھی تک ان کا صحیح استعمال نہیں ہے یا اتنا زیادہ وسیع بیمانے پہ نہیں ہے لیکن اسے کوئی انکار نہیں کر سکے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جو تہذیب ہے اس میں آئندہ عورت کا رول زیادہ ہوگا اور وہ مطلب لیڈر ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے دنیا کو لیڈ کیا ایکنومکلی اور اوڈر وائز تو یہ جو اتنی جنگیں ہیں یہ کم ہوں گی یا وہ بھی میٹریارکل سسٹم نہیں بنا پائے گیا کم ہوں گی کم ہوں گی کیونکہ عورت جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگلی نسل کو اس نے سنبھالنا ہے زندہ رکھنا ہے اور پالنا ہے اور اس کو پتا ہے جب خون بہتا ہے انسان کو تو ماں کو پتا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مرد کا تو یہ ہوتا ہے نا زوم ہوتا ہے کہ نہیں اور پیدا کر لیں گے لیکن عورت جس نے پیدا گیا اس کو معلوم ہے کہ اصل نقصان جو ہے وہ کیا ہے سو میرا تو ایمان ہے کہ عورت جب سپاہ سالار ہوگی تو پھر وہ امن کی راہیں جو ہے نا وہ ہموار کریں گے آپ سمجھتی ہیں یہ نہیں کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگی جائے گی جیسے کہ ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے کیونکہ ان کے لیے وہ راستے نہیں تھے لیکن میرے خیال میں ہے کہ جیسے یہ راستے ہموار ہوں گے تو عورتیں ہی یہ کام کریں گے دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کی بیچ میں وہ امن کی بس جو تھی دوستی بس یہ عورتوں نے ہی پہل کی تھی نا اس میں کون ماں کا لال تھا جو کہتی ہے کرتا نہیں عورتوں نے کی عورتیں بس میں بیٹھیں اور وہاں گئیں وہاں سے بس میں بیٹھیں اور ادھر آئیں آپ عورتوں پر چھوڑ دیں تو سب یہ جو اس وقت مسئلے ہیں وہ سب سورٹ آؤٹ ہو جائیں کیونکہ ممتہ جاگتی ہے وہ ممتہ جو ہے وہ نرچرر جو ہے چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو تو چاہے فلسطین کا ہو تو چاہے کوئی اور ہو آپ عورت پر چھوڑ دیں تو تے ہو جائے گا کیونکہ جب ممتہ سامنے آتی ہے پھر اس میں نہ کوئی جنگ ہوتی ہے نہ نفرت ہوتی ہے نہ ہی پولٹکس ہوتی ہے صرف انسانیت ہوتی ہے میرے بہت ایک انٹریسٹنگ قویسٹن میرے دماغ میں آرہا تھا بار بار what keeps you going یہ جو سب کو چھاپ کر رہی ہیں جو آپ لکھ رہی ہیں کتاب میں چھاپ رہی ہیں آپ پڑھا رہی ہیں آپ you know document کر رہی ہیں ویمن آرٹس کو کس طرح یہ آپ نے آپ کو رکھتی ہے constant یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک زندگی ہے جب تک دم ہے تو کام کرنا ہے اور document کرنا جو کچھ ہے جو آپ کی نظر میں ہے جو آپ کے خیال میں اہم ہے اسے لکھ ڈالیں اس کو چھاپ دیں اس کو early generation کے لئے آپ کو کیونکہ یہ چیزیں ہماری ہیں نہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے ہماری یہ سب نہیں ہیں جو واقعی اہم چیزیں ہیں جو واقعی زندگی کو رنگین کرتی ہیں جو کہ آپ کو شرینی پیدا کرتی ہیں آپ کے شبروس میں وہ ہماری تھوڑی دیر کے لئے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے دوسروں کے لئے ان کو چھوڑ دینا تو لہٰذا یہ ایک ذمہ داری ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے میری اممہ بابا کہیں دعوت پہ جا رہے تھے تو یہ اممہ نے کہا کہ اچھا تو وہاں پہ آپ کو کہیں کہ آپ شیر پڑو اس کے بغیر تو پھر آپ کا جو آپ دعوت کیے وہ تو اس کے قیمت نہیں ادا ہوئی ہوگی نا کیونکہ کبھی کبھی ان کا خیال ہوتا تھا کہ اگر وہ دعوت پہ جا رہے ہیں تو ضروری ابو کو کہا جائے کہ بھی شیر پڑو اور خاص طور پہ کہ بہت تھکے میں ہیں تو اممہ بہت ان کی صحت کا اور یہ سب چیز کے ٹھیکے دار تو ابا نے ان کو کہا کہ دیکھو میں مزدور آتی ہوں مجھ اگر کھانا کھلا رہا ہے نا شام کو تو مزدوری کرنی ہے مجھے اس کے لئے تو مجھے شیر بھی سنانے ہیں ان کو مطلب یہ سمائلنگ سکرٹ پی پی ہے لیکن ان کا مطلب وہ جو کہہ دے ہیں کہ قلم کا مزدور ہوں تو میرے دونوں واں باپ جو تھے نا وہ مزدور تھے سیریسلی ساری عمر ان نے کام کیا مرتے دم تک سو میرے خیال میں شاید اس بات کا احساس ہے کہ بھی کام ہی ہے جو کہ آپ کو ایک چیز ہے جسے آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیا ہاں یہ ہے کہ بھی جب مطلب میری عمر جب میری اممہ بہت ضعیف ہو گئی تھی تو نہیں انہیں ایچ آر سی پی کون کو مطلب خیر بات کرنا پڑ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں کام چھوڑ گیا کیونکہ جب میں آتی تھی تو یہ ہے کہ بھی سننا کے بھی اچھا کیا ہو اور پھر مشورے اور یہ کرنا اور وہ فلانک چیز کرنا چاہیے ان کی جو عورت جو ان کو دیکھتی تھی اس کے بچے کو انگریزی پڑھانی شام کے وقت چار سال کا تھا اس کو سکھانا سو کہ بھی کوئی نہ کوئی مصرف ہے زندگی کا وہ آپ کو پورا کرنا ہے شاید یہ چیز ہے جس کی وجہ سے لیکن اس کے علاوہ مجھے زندگی بھی اچھی لگتی ہے مجھے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں اگر کام آ سکتے ہیں کسی کے تو کیوں نہیں مگر یہ مطلب نہیں کہ میں مزہ نہیں کرتی شام کو اپنے گھر آتی ہوں تو اچھا لگتا ہے اور شویب کے ساتھ ٹی وی دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے اور بچے جو ہے نواسہ جو ہے وہ اس کو ڈانٹنے میں مزہ آتا ہے جو ابھی بھی پوتی پیدا ہوئی ہے اس ساتھ کھیلنے کا مزہ آتا ہے بس یہ ہے پنونہ لطیفہ کتنا ضروری ہے انسان کے لئے ہر سانس کے لئے ضروری کیونکہ میں اس کو زندگی سے جدہ نہیں سمجھتی آپ اگر کچھ گنگن آتے ہیں یا صبح ایک آواز آپ کو اٹھاتی ہے اس میں سر ہوتا ہے کنونہ لطیفہ ضروری نہیں ہے ایک پینٹنگ ہو اس میں وہ سب چین سے شامل ہیں جن میں انسان کی جو تخلیقی حص ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہوا چاہے یہ ایک سیل فون ہے جو یہاں پڑا ہوئے وہ بھی ڈیزائنر کا عمل ہے جو اپنے لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی کسی نے تے کیا تھا کہ سرخ رنگ کے ساتھ یہ کالی بوٹی اچھی لگے گی یا جس شخص نے میری سرخی لگائی ہے ادھر یہ سب فنونہ لطیفہ ہیں اور ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہیں ورنہ تو آپ غار میں واپس شرح ہیں لیکن غار میں بھی تو پینٹنگز تھے وہاں بھی ڈروکیاں تو یہ اظہار سے ڈرتے کیوں ہیں لوگ کہ یہ نہیں کرنا ان کو زندگی سے پیار نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے آپ پتا ہے کہ وہ نفرتیں بیچتے ہیں اور وہ زندگی سے بھی نفرت کرنا سکھاتے ہیں یہ کہہ کے کہ زندگی میں جو خوبصورت چیز ہے وہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی دارک سائیڈ ہے تو وہ آپ کو زندگی سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں اور وہ ہی ان کا کاروبار ہے اور آپ ان کو پہنچانتے ہیں آپ ان کے چہرے جانتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنے لب جو ہیں وہ کھولتے ہیں تو ان سے علاوہ اس کے کہ وہ ڈراؤنی باتیں آپ سنیں جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میری زندگی جو ہے اس میں کوئی خلل ہے یا یہ کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ کو گلٹی فیل کرانا آپ کو خوف زدہ کرنا اور یہ بھول جانا کہ بے زندگی میں بہت سی نعمتیں ہیں اور ان آپ کو شکر گزار ہونا چاہئے کہ وہ نعمتیں ہیں اور وہ زندگی کو سہل کرتی کبھی یہ جنگ ختم ہوگی یہ جو constantly لوگوں کو ڈھرایا گیا ہے for centuries اور لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ نہیں ہمیں freedom چاہیے آزادی چاہیے ہمیں express کرنا ہمارا حق ہے یہ constant کتے سالوں سے مجھے کتابیں جو ہیں میرا خیال ہے پہلا جب سے انسان پیدا ہوئے تب سے اس کو ڈھرایا جا رہا ہے میرے خیال میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ہم زندگی کے اس مور پہ ہیں دنیا اس زندگی مور کے ہر چیز ہمارے قابو میں ہیں چاند پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں کمند ڈالیں ستاروں کی اوپر تو پھر انسان کو کیا ضرورت ہے کہ زمین کے ٹھوٹے 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 ٹکڑوں کے لئے لڑائی لڑیں کیوں مطلب کیا فرق پڑتا ہے کہ بورڈر یہاں ہو یا دو گز پرے ہو کیوں نہ آگے ہاتھ بڑھائیں آپ اور جو دوسرے پار جو روس کے بیٹھا ہو اسے کہیں کہ بھائی ایک لائن ہی تو ہے انسان تم بھی ہو انسان میں بھی ہوں اور ذرا نظر ذرا اٹھا کے دیکھو دیکھو سورج نکل رہا ہے اور جو پھول پتے ہوں مسکرہ رہے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کر لو اگر تھوڑا سا غور کریں کہ قدرت نے ہمیں کن کن چیزوں سے نوازا ہے تو ہم جنگ بھول جائیں لیکن میرے خیال میں کہ یہ افسنوسناک بات ہے کہ ہم خطوں کے ٹکڑوں کے لئے لڑنے کو تامادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسر کی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن میرا خیال ہے کہ ہر انسان میں ایک حصے بھی ہے ایک جینے کی چاہت ہے محبت کرنے کیوں منگ ہے تو کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا کیسے ہے کہ نہ ہو محبت کیا چیز ہے محبت یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی اپنی ذات سے زیادہ کوئی چیز ہے جس نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پھر نفرت کیوں ہوتی ہے نفرت میری نظر میں تو مشکل کام ہے محبت سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے کم سے کم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی نفرت کرنا اگر کریں تو پھر دل میں محبت کی جگہ کم ہو جاتی ہے تو نہ ہی کی جائے تو بہتر آپ کبھی ہرٹ ہوئی ہیں؟ ہاں کبھی کبھی پھر کیسے فرگیو کرتی ہیں؟ ماف کر دیتی ہیں ایزیلی؟ ہاں کیونکہ سب چیزوں کی طرح وہ زخم بھی بھر جاتا ہے نشان چھوڑ جاتا ہے مگر بھر جاتا ہے کبھی رگرٹ کرتی ہیں؟ پیچھے موڑ کے دیکھتی ہیں تو کچھ ہے ایسا جو آپ سمجھتی ہیں کہ کاش میں ایریس کر دیتی یا نہیں؟ بہت کم بہت کم سٹرنگ کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی اببو کا لاوز یا امی کی بات کہی ہوئی؟ سٹرنگ تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے میرے خیال میں کہ وہ انسانیت انسانیت آپ اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ اتنی possibility ہوتی ہے جو باہر کی قوتیں ہیں اور آپ ان کو کسی بھی نام سے آپ ان کو محسوس کریں ان کو آپ اپنے اندر لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو بھولنا اور اپنے آپ کو کھول دینا اور اپنے آپ کو کھول دینا اور اپنے آپ کو کھول دینا اس کے لئے پھر آپ کو اپنی خودگرزی کو کم کرنی پڑتی ہے کیا بدلنا چاہیں گی اس دنیا میں؟ دنیا میں کیا بدلنا چاہیں گی؟ نیوکلیر آرممنٹ کے علاوہ کیونکہ وہ تو ڈسٹرکشن ہے نا ٹوٹل کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہم وہ سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لئے؟ شاید شاید لالچ لیکن یہ لالچ ہی ہے یہ گریڈ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ پھیلایا نفرتوں کا جال زندگی کیا ہے؟ ہاں یہ تو بہت اچھا سوال ہے اور میرے خیال میں جو اس کی جواب تک پہنچ گیا وہ اس نے واقعی میرے خیال میں ایک ایسا رتبہ سنبھال لیا جسے ہم یا آپ یا اور کوئی جو ہیں شاید وہاں نہ پہنچ پائیں میرے خیال میں کہ دنیا کے نبی، دنیا کے تمام مذاہب دنیا کے فلسفی سوچنے والے تخلیق کرنے والے اس ہی سوال کے کھوج میں رہتے ہیں اور جو مرتبہ اختیار کر لیتے ہیں جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ہم تو آپ اور ہم تو چھوٹے لوگ ہیں دکھلے مقتب ہیں اور موت کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہاں اور خاص طور پہ میری عمر پہ تو آپ اکثر سوچتے ہیں اس کے بارے میں میرے خیال میں کہ ایک وقفہ ہے موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 موسیقی